دھاکڑ خبر کے نیوز امسے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریز خان یہ تو اب کچھ ڈھکا چھپا نہیں رہا ہے کہ نیوز چینل اب انٹرٹینمنٹ چینل بن چکے ہیں کسی بھی طریقے سے کر کے منورنجن کرنا ہے چاہے تو اپنے اینکر سے کومیڈی کرانی ہے یا چار پینلیس بیٹھا کے ان سے کچھ کومیڈی کرانی ہے ان کو واپس میں لڑانا ہے اور اس کو نیوز کے نام پر پروس کے لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے اس کے لیے کسی روکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کے لیے سب لوگ جانتے ہیں لیکن اسی دوران کبھی کبھی کچھ ایسی تصویریں اُبھر جاتی ہیں جو لمبے سمیتہ کیا د رہتی ہیں کل پتہ ہے آپ کو 22 دسمبر تھا آٹھ چرنوں میں ہوئے متدان کے بعد کل کشمیر کے ڈی ڈی جمہو کشمیر کے پرباری ہیں نام ہے ترون چک ان کو جوڑ رکھا تھا انجناوم کشیب نے یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا یونٹ ہوتا ہے تو یہ جو سٹار ٹائپ کے انکر ہوتے ہیں ان کو دن میں بھلا لیا جاتا ہے نہیں ان کی دکان ویسے شام کو پانچ یا چھے بجے کے آسپاس سجد تھی ہے لیکن جب بڑا ماملہ ہوتا ہے تو ان کو بھلا کے دن میں بیٹھا لیتے ہیں تو ان کو بیٹھا لیا گیا تھا انہوں نے جو ہے کنیکٹ کر لیا جمہو کشمیر کے پرباری ترون چک کو لیکن ترون چک کو یہ ہی نہیں پتا کہ وہ آسک پہ ہے اور انجناوم کشیب سے بات کر رہے ہیں وہ بول رہے ہیں بہن روبی کا لیاقت سنیے کافی دلچس سسویر ہے اس کے بعد جو ہے اس میں آگے بات کرتے ہیں چک صاحب وہ کہہ رہے ہیں جمہو میں ان کا آگے ہونا کیا کہہ رہا ہے بہن ایسا ہے کہ روبی کا بہن ان کو کچھ معلوم نہیں ڈراؤنڈ ریالیٹی معلوم نہیں کیونکہ یہ دلی کے بھائی ان کا تو بہت کر جمہو کشمیر پر چرچہ کرنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھئے کہ ان کی پارٹی یا انہوں نے کوئی وہاں پر پاؤں رکھا بھائی آج وہ جگہ پر جہاں پر ایک پرسنٹ لوگ پولنگ کرتے تھے وہاں ترین سٹ پرسنٹ پولنگ ہوئی ہے اور آپ بہن میری آپ سے نیویدن ہے کہ آج شام کو جب پورے پر نام آ جائیں گے ان کو جرور بلائیے گا اور میں ان کو دعوت دوتا ہوں آئیے بھائی صاحب آپ کو دعوت کرائیں گے ہم جمہو ریجن کے دس سن لیں آپ نے اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مارا ماری اتنی ہے کہ بھاجپا کا یہ جمہو کشمیر کا پرواری ہے بتائیں کتنی بڑی پوزیشن پہ ہے اور اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ کون سے چینل پر کھنٹ ہے کس اینکر سے بات کر رہا ہے بس بولنے سے مطلب ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا اس کی باتشیت کے دوران کہ آشو توش جو ایک پترکار کی اس سے وہاں موجود ہیں وہ آم آدمی پارٹی کے نیتا نہیں ہے لیکن یہ بار بار ان کو بھی ٹارگیٹ کر رہا ہے آپ نے نوٹیس نہیں لیا دوبارہ سنا دیتا ہوں سن لیجئے ابھی ابھی ہے اس کے اندازہ لکھتا ہے میں کہہ رہا ہے جمہو میں ان کا آگے ہونا کیا کہہ رہا ہے بہن ایسا ہے کہ روبی کا بہن ان کو کچھ معلوم نہیں ڈراؤنڈ ریالیٹی معلوم نہیں جمہو کشمیر پر چرچہ کرنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھئے کہ ان کی پارٹی یا انہوں نے کوئی وہاں پر پاؤں رکھا آج وہ جگہ پر جہاں پر ایک پرسنٹ لوگ پولنگ کرتے تھے وہاں ترین سٹ پرسنٹ پولنگ ہوئی ہے اور آپ بہن میری آپ سے نیویدن ہے کہ آج شام کو جب ان پورے کوئی نام آ جائیں گے ان کو جرور بلائیے گا اور میں ان کو دعوت دوتا ہوں سن لیں آپ نے یہ تمام چیزیں سامنے آنے کے بعد انجراؤں کشب کو روبی کا لیاقت بتانے کے بعد سب سے زیادہ مسکرات جو کسی کے چہرے پر ابری وہ تھی آشو توش کے چہرے پر آشو توش نے جب اپنی بات رکھنے کا موقع آیا تو بتایا بھی کہ مسٹر چوگ یہ روبی کا لیاقت نہیں ہے یہ انجراؤں کشب ہیں یہ آسک چینل ہے سن لیجئے آشو توش کی چھوٹی سی تصویر تھی کبھی کبھی بھرتی ان کی نوٹنکیوں کے بیت سے جو لمبے سمیتہ کی آد رہ جاتی ہے ان کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا ڈیبیٹ میں گالیاں چلتی ہیں ان کے ہاں ڈیبیٹ میں تھپڑ چلتے ہیں ایک مفتی احزاز ارشد ہوا کرتے تھے ویسے تو یہ مفتیوں سے بات کریے تو کہتے تھے کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے گھر میں سے تیس چالیس سال پہلے ٹی وی نکلوا کے پھڑوا دیئے تھے لیکن آپ ٹی وی میں جا جا کے گالیاں بھی کھا رہے ہیں اور تھپڑ بھی کھا رہے ہیں کیونکہ سب کو پیسہ کبانا ہے تین ہزار سے دس ہزار روپے تب بولی لگتی ہے گالی سنے گا تو تین ہزار پائے گا تھپڑ پائے گا تو دس ہزار پائے گا کوئی بات نہیں مار لو پیٹ لو پیسہ چاہیے پیسہ سب سے بڑی خدا ان کے لیے بن چکا ہے تو وہ تمام چیزیں بھی یہاں ابری ہے انوراک تھاکر اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے کا آر روپ لگا دیا تھا بی جے پی کے جو بھاٹیاں ہیں ایڈوکیٹ ہیں پہلا سمجھ بھاڑی پارٹی میں ہوا کرتے تھے تو یہ تمام طریقے کی تیزیں بھاہوں بھرتی رہتی ہیں یہ ایک دلچسپ تصویر تھی مجھے لگا کہ آپ کے سامنے رکھا جائے کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں فیرہ سے ہی کسی سرکتے ہوئے اولا سے مجھے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا غازی فلال ابھی مجھے دیں اجازت